بسم اللہ الرحمن الرحیم حیاء حیاء ایک فطری جوہر ہے جو ہر انسان میں قدرتی طور پر ہوتا ہے مگر نیک صحبت اور نیک عامال اس حیاء کو پروان چڑھاتے ہیں اور یہ ایسا وصف ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور ایمان میں حسن و جمال پیدا کرتا ہے حیادار آدمی کے کردار میں دوسروں کا احترام پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کسی کے حقوق کو اپنے لئے استعمال کرتا ہوا ڈرتا ہے اور اسی بنا پر گیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگتا ہے اور اس حیاء کے وصف کی بنا پر وہ ہر قسم کی برائی اور گیر اخلاقی حرکات سے بج جاتا ہے اس لیے یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو فضائل اور محاسن کے زیور سے عراستہ کرتی ہے خصوصاً عورت کے لیے حیاء تو ایک انمول زیور ہے کیونکہ حیاء ہی اس کے کردار کا آئینہ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وصف کو بہت اچھا قرار دیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہوتی کسی چیز میں بے حیائی مگر اسے داگدار کر دیتی ہے اور نہیں ہوتی کسی چیز میں حیاء مگر اسے زینت بخشتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انساری کے پاس سے گزرے جو اپنے بائی کو حیاء کی نصیت کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے حضرت امران بن حسنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء نہیں لاتی مگر بھلائی اور ایک روایت میں ہے حیاء ساری ہی بھلائی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی نبوت کی باتوں سے جو بات لوگوں کو ملی وہ یہ ہے کہ جب تجھے حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان سے ہے اور ایمان جنت سے ہے فہش گوئی سنگ دلی سے ہے اور سنگ دلی جہنم سے ہے حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیاء ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء اور ایمان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا ہے جب ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسری چیز بھی اٹھ جاتی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ جب ان میں سے ایک چیز چھین لی جاتی ہے تو دوسری بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے اللہ اکبر